اسلام کے دائرے میں رو اور اس سے آگے مت بڑھو نہ کم کرو نہ زیادہ جتنا بتایا ہے اتنا تمہیں کرنا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کروگے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر تم تلاش کروگے دھونوگے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین پر تم عمل کروگے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دین تمہارا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین میں چلے گئے آپ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِلَا عَقِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور قیامت کے دن تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے قیامت کے دن آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے یہی اسلام کی خوبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب نے اسی اسلام کی دعوت دیئے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا اور ان کے اندر روح ڈالی اور جنت کے اندر ان کو داخل کر دیا پھر اونی کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا آدم و ہوا دونوں جنت میں رہنے لگے اللہ نے کہا اس جنت کے اندر رہو کلو و شربو کھاؤ اور پیو لیکن ساتھ میں ایک حکم ناپس کر دیا اس جنت کے اندر تمہاری اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں جہاں جانا چاہو جہاں گھومنا چاہو گھومو جہاں ٹہلنا چاہو ٹہلو اور جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لئے فری ہیں جو بھی تمہیں پسند ہو کھاؤ بس ایک باؤنڈیشن ہے ایک حد ہے اے آدم و ہوا اس درخت کے قریب مت جانا اس درخت کے پاس جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے جب درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھل کھانے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی آدم و ہوا اسی درخت کے قریب چلے گئے شیطان کی بہکابے میں آ کر اور اسی درخت کا پھل کھا لیا جس کے قریب تک جانے سے منع کیا تھا پھر جنتی لباس ان کے جسم سے اتر جاتا ہے اور ان دونوں کو اس نافرمانی کے اس جرم کی پاداش میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے یہ منظر جو ہمارا قرآن پیش کرتا ہے ہو بہو سیم ٹو سیم یہی منظر ہندو دھرم کی ناک کہیں جانے والی یہ کتاب منوس مرتی اس منوس مرتی کے اندر پورا کا پورا یہ منظر موجود ہے آشو اور شک روپا کو ایشوبر نے جب سورگ میں پرویش کرا دیا تو کہا کہ ہائے آشو اور ہائے شک روپا تم دونوں اس ورکش کے نکٹ مد جانا آشو اور شک روپا اسی ورکش کے نکٹ پہنچ گئے اور اس ورکش کا پھل کھا لیا سورگ یہ وستر ان کے شریر سے اتر جاتا ہے جنتی لباس ان کے جسم سے اتر جاتا ہے سورگ کے بڑے بڑے ورکشوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے گپتان کو اپنے شریر کو چھپایا اور اس کے بعد ان دونوں کو سورگ سے نشکاشت کر دیا گیا جنت سے نکال کر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا یہی واقعہ منوس مرتی کے اندر بھی موجود ہے اس سے صاف کلیر ہوتا ہے کہ آدم اور ہوا کا واقعہ منوس مرتی میں موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے بالآخر قوم ایمان نہیں لائی اللہ کا عذاب آیا زمین سے پانی آسمان سے پانی نوح کا بیٹا کنان ایک پہاڑ کی اوپر چڑ گیا نوح علیہ السلام نے کہا بیرے بیٹے آج میری کشتی میں بیٹھ جا ایمان لیا اللہ کو مان لے توحیب کو مان لے کشورباب کو قبول کر لے لیکن وہ نہیں مانا کہنے لگا پانی پہاڑ تک نہیں آئے گا پانی پہاڑ تک پہنچ گیا نوح کا بیٹا ایمان نہیں لائی اور نوح کے سامنے ان کا بیٹا دوب کر مر گیا جو واقعہ ہمارے قرآن نے نوح علیہ السلام اور ان کی بیٹے کا بتایا یہی واقعہ منوس مرتی میں منوح کے تعلق سے ملتا ہے کہ منوح نے اپنی قوم کو اپنی ذاتی کو اپنے سموح کو سچیت کیا ڈرائیا اور دھمگایا لیکن جب ان کی ذاتی والے سموح والے ان پر ایمان نہیں لائے سویکار نہیں کیا ان کے نمتل کون کی دعوت کو تب عیشوری پرکو پایا مہا پر لے آئی دھرتی نے بھی جل نکالنا شروع کر دیا اور آکاش سے بھی جل کی ورشہ ہونے لگی منو کا پتر ایک پروت پہ چڑ گیا منو نے اپنے پتر کو بلایا میرے پتر میری کشتی میں میری ناو میں میری ناو میں آجا منو کا پتر نہیں مانا اور تھار اس نے منو کے نمتل کو سویکار نہیں کیا ریجیٹ کر دیا منو کے پتر کو منو کے سامنے ڈبو دیا گیا اور منو کا پتر ڈوب کے مر گیا یہ واقعہ جو ہمارے قرآن نے نوح علیہ السلام کے سمبند میں پیش کیا ہے یہی واقعہ میرے بھائیو قرآن نے بھی پیش کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں کا دین ایک تھا منو ہے سب سے پہلے مورتی پوجا منو کے اندر ہی آئی اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئی نوح علیہ السلام کے جو پانچ بڑے بزرگ تھے نوح کی قوم کے ودھ سوا یغوس یعوخ نصر نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح کی قوم نے ان پانچوں بڑے بزرگوں کا بت بنایا اور انہی کے ذریعے دعائیں کرنے لگے اور انہی کو پوجھنے لگے مورتی پوجا کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے یہ ہمارا اسلام کہتا ہے اور ہندو دھرم بھی کہی کہتا ہے کہ مورتی پوجا منو کے دور سے چل نہیں ہے یہ چیز آپ دیکھتے جائیں میرے بھائیو یہ ہمارا ایک ساتھی ہے راجدھانی چینل چلاتا ہے آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علابہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیگیشن میں ملتی رہیں گی آپ ان کو سن سکتے ہو راجدھانی چینل ہے اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوام